ٹرانسفیوژن لیکشن ٹرانسفیوژن لیکشن ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک تو یہ abon compatibility کے ویسے ہو سکتے ہیں مینز اگر کوئی پرسن ہے جس کا blood group a ہے اور اس میں آپ کو blood group b ورائے بلیڈ transfer کر دے تو اس میں severe transfusion collection ہو سکتے ہیں اور دوسری transfusion لیکشن ایسے ہے جو کہ rha incompatibility کی ویسے ہو سکتے ہیں مینز اگر کوئی پرسن ہے جس کا blood group a positive ہے اور آپ اس میں a negative ہو کا بلد ٹرانسفر کر دے تو اس میں ٹرنسفیوزن لی ایکشن ہو سکتے ہیں ٹرنسفیوزن لی ایکشن ڈیو ٹو ای بی او انکمپیٹی بیٹی جب ہم کسی پرسن میں انکمپیٹی بل آرمیس میں ج بلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں بارڈی میں ایڈورس ریکشن اپیئر ہوتے ہیں جسے ٹرنسفیوزن ریکشن کہا جاتا ہے یہ جو ریکشن ہے یہ میلڈ بھی ہو سکتے ہیں اور سیویر بھی ہو سکتے ہیں میلٹ جو ہو سکتے ہیں اس میں فیور اور ہائوز آتا ہے ہائوزوں سکین ڈیس آڈر ہے جس میں ایچنگ ہو جاتی ہے اور سیویر جو ہے اس میں رینل فیلیور شاک اور ڈیت بھی ہو سکتی ہے میس میں ٹرانسفیوزن میں ٹرانسفیوزن رییکشن ڈونرز کے ریل بلسز اور ریسیپین کے پلازما کی بیچ میں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مٹر کرتے ہیں ایک ہے ڈونر کے ریل بلسز اور دوسرا ہے ریسیپین کے پلازما ریسیپین کی ریل بلسز اور ڈونر کا پلازما یہ مٹر نہیں کرتی مٹر کیا کرتی ہیں ڈونر کی ریل بلسز اور ریسیپین کی پلازما تو ایٹ میز اگر ڈونر کے پلازما میں ریسیپین کے ریل بلسز کے خلاف ایگوٹینینز خائیں تو ایگوٹینیشن نہیں ہو پائے گی کیونکہ ڈونر کی پلازما کی کنسٹریشن کم ہوتی ہے تو اس ریزلٹ یہ ریسیپینٹ کے پلازمہ میں اس کی انٹی بارڈیز ڈائیلوٹ ہو جائے گی لیکن اگر ریسیپینٹ کے پلازمہ میں ڈونرز کے ایڈ برس کے لئے حلافوں ایگوٹینینز ہے تو اس کنڈیشن میں ٹرانسفیوزن ریکشن ہوں گے کیونکہ ریسیپینٹ پلازمہ کی کنسنٹریشن ہائی ہوتی ہے اور اس کی ڈائیلوشن نہیں ہوتی سیویریٹی آف ٹرانسفیوزن ریکشن ٹرانسفیوزن ریکشن ملڈ بھی ہو سکتے ہیں جس میں فیور اور چیلز اور ہائیوز آتے ہیں اور سیویر بھی ہو سکتے ہیں جس میں ایکیوٹ کیڈنی فیلیور شاک اور ڈیت آ سکتے ہیں سیویریٹی ایماؤنٹ آف بلڈ ٹرانسفیوز پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں کتنا بلڈ آپ نے ٹرانسفر کیا ہے دوسرا یہ ٹائپ آف ریکشن پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ کس قسم کے ریکشن اپیئر ہوئے ہیں اور تیسرا یہ جنرل ہیلت آف دی پیشن بھی ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ پیشن کا جنرل ہیلت کیس طرح ہے پیشن سٹرانگ ہے ویک ہے ایج کیا ہے تو اس پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں کاز فار ٹرانسفیوزن ریکشن ٹرانسفیوزن ریکشن کا کاز یہ ہے کہ ہم انکمپیٹیبل بلڈ کی ٹرانسفر کرتے ہیں جس کی ریزرڈ میں ہیمولائیٹی کریکشن آتے ہیں میز ایرڈ بلڈ سیز کی حیمالیسز ہو جاتی ہے رپچر ہو جاتی ہے کیوں کی جو ریسیپینٹ کی انٹی بارڈی ہے جس میں میلی آئی جی جی آر آئی جی ایم انٹی بارڈی آتی ہے وہ ڈونرز کے ایرڈ بلڈ سیز پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کی رپچرنگ کاز کر لیتے ہیں تو جب وہاں ڈونر کے ایرڈ بلڈ سیز کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہیں تو لارج ایمال میں فری ہیمولبین ایسے ریلیف ہو جاتی ہیں پلازمہ میں اور اس کی ریزلٹ میں ٹرانسفیجن رییکشن ہو جاتے ہیں سائنڈ اینڈ سیمٹمز آف ٹرانسفیجن رییکشن نان ہیمولائٹیک ٹرانسفیجن رییکشن دو ٹائپس ہیں ایک ہے ہیمولائٹیک ٹرانسفیجن رییکشن اور دوسرا ہے نان ہیمولائٹیک ٹرانسفیجن رییکشن نان ہیمولائٹیک ٹرانسفیجن رییکشن جلدی اپیئر ہوتے ہیں فیو منٹس ٹو ہورز میں اپیر ہوتے ہیں اور اس کی جو کامن سیمٹمز ہیں وہ فیور ڈیفیکلٹی ان بریتنگ اینڈ ایچنگ جبکہ ہیمولائٹک ٹرانسفیوزن جو ہے یہ ایکیوٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ڈیلیڈ بھی ہو سکتی ہیں ایکیوٹ ہیمولائٹک ٹریکشن فیو منٹس ٹرانسفیوزن میں اپیر ہوتے ہیں یہ اس وعی سے ڈیولپ ہوتے ہیں کیونکہ ڈونر ریپل سیز کی ریپیٹ ہیمولیسز ہو جاتی ہے اور اس میں جو سیمٹمز ہوتے ہیں اس میں فیور چیلز انکریز ہارٹ ریٹ لو بلڈ پریشر شارٹنس آف بریت برانکو سپازم نازیا وومیٹنگ ریڈ یورین چیسٹ پین بیک پین اینڈ ریگر آتے ہیں کچھ پیشنٹ میں پلمانر ایڈیما اور کنجسٹیو کارڈک فیلیور بھی ہو سکتی ہیں پلمانر ایڈیما وہ کنڈیشن ہے جس میں لنگز میں فلوئیڈ کی ایکمولیشن ہو جاتی ہیں اور کنجسٹیو کارڈک فیلیور وہ کارڈک فیلیور ہے جس میں کارڈک فیلیور کے ساتھ ساتھ پلمانر ایڈیما بھی ہوتی ہے ڈیلیڈ ہیمولیٹک رییکشن ٹرانسفیوجن کے وان ٹو فائف ڈیز بات اپیئر ہوتے ہیں اس میں جو ریٹ برسل کی ہمالیسز ہوتی ہیں وہ لارج رینج میں ہوتی ہیں بہت زیادہ ریٹ برسل کی ہمالیسز ہو جاتی ہیں اور اس ریزرٹ لارج ایماؤنٹ اف ہیموگلوبین پلازما میں ریلیس ہوتے ہیں تو اس کی ریزرٹ میں فالوئنگ کمپلیکشنز ہو سکتے ہیں پہلے جو ہیں پہلے جائنٹ ڈیسٹ ہے جب لارج ایماؤنٹ میں ریٹ برسل کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہیں تو اس سے جو ہیموگلوبین ریلیس ہوتے ہیں لارج ایماؤنٹ میں وہ مینلی بلربین میں کانوڈ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہیں کہ جب وہ باڈی میں بلربین کی کنسٹریشن ہائی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن کاس کرتی ہیں جس کو جائنٹ ڈسٹ کہا جاتا ہے جائنٹ ڈسٹ وہ کنڈیشن ہے جس میں سکن آوار کارنیا کی یلو ونگ ہو جاتی ہے آوار یہ نارمالی تھب اپیر ہوتی ہیں جب بلربین کی کنسٹریشن ٹو میلی گرام پور ڈسٹریشن سے انکریز ہو کارڈیک شاک یہ ہے مغلوبین جب وہ پلازموں میں ریلیس ہوتے ہیں تو یہ بلڈ کی وسکاسی ٹی کو انکریز کر دیتے ہیں تو از ای ریزلٹ ہارٹ پہ ورک لوڈ انکریز ہو جاتا ہے آوار اس انکریز ورک لوڈ کی نیزیرلٹ میں ہارٹ فیلیور ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ٹاکزک سبسٹانسز جو کہ ہیمولائی سیل سے ریلیوس ہوتے ہیں وہ آرٹیر بلڈ پیشر کو ریلیوس کرتے ہیں آوار سرکولیٹری شاک کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں رینل شٹ ڈاؤن وہ کنڈیشن جس میں کیڈنی کے فانکشن ڈس اپیار ہو جائے مینز کیڈنی اپنے فانکشن پرفارم نہ کر سکے اس کو رینل شٹ ڈاؤن کہا جاتا ہے ٹاکزک سبسٹانسز جو کہ ہیمولائی سیل سے ریلیوس ہوتی ہیں وہ بلڈ ویسلز آف دی کیڈنی کی کنسٹرکشن کاس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ٹاکزک سبسٹانسز الانگ ویڈ فری ہیموگلوبین لارج ایمونٹ میں گومیرون ممبرین کی طرف فیلٹر ہو جاتے ہیں آوار رینل ٹیبیور میں انٹر ہو جاتے ہیں لیکن ان سبسٹانسز جو ریٹ آف ری ایبزرپشن ہے رینل ٹیبیور سے وہ بہت کم ہے تو اس وجہ سے یہ پریسپیٹر ہو جاتے ہیں آوار رینل ٹیبیور کو اپسٹرکٹ کر لیتے ہیں جس کی ریزلٹ میں سڈنلی یورین کی بلکیج جاتی ہے اور اس کنڈیشن کو اینوریا کہا جاتا ہے اب ہیموگلوبین کو اس نکیوں ٹاکزک سبسٹانسز میں انکلوڈ کر لیا کیونکہ ہم نے پہلے چپٹرز میں کہا تھا کہ جب بھی کسی نارمل سبسٹانسز کی کنسٹرشن بھی بارڈی کے نارمل لیول سے بہت زیادہ انکلوڈ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ٹاکزک بن جاتی ہیں اب ہم اگر اس رینل شٹ ڈاؤن کی کنڈیشن کو آرٹیفیشل کیڈنی کی ترو ٹریٹ نہ کیا جائے تو ٹین ٹو ٹو ٹویل ڈیز میں جائنڈیس آور سرکولیٹری شاک سے اس پرسن کی ڈیتھ ہو سکتی ہیں اور موس پیسپکلی یہ رینل شٹ ڈاؤن اور اینوریہ کی وجہ سے بھی مر سکتا ہے ٹرانسفیوجن رییکشن ڈیو ٹو آر ایش انکمپیٹیوٹی آر ایش انکمپیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایکزامپل ہمارے پاس کوئی پرسن ہے جس کا بلڈ گروپ اے ہے اب اگر اس پرسن میں ہم اے نیگٹو کا بلڈ ٹرانسفر کر دے تو یہ آر ایش انکمپیٹیوٹی ہو گئی اور اس کی ریزلٹ میں بھی ٹرانسفیوجن رییکشن اپیر بھی ہو سکتے ہیں اور اپیر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلی بار جب ہم آر ایش انکمپیٹیبل بلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں پیشنٹ میں تو اس کی ریزلٹ میں کوئی ٹرانسفیوجن رییکشن اپیر نہیں ہوتے لیکن ہم جب دوسری بار کرتے ہیں پیر اپیر ہوتے ہیں کس طرح اپیر ہوتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں جنرلی آر ایش انکمپیٹیوٹی ٹرانسفیوجن رییکشن کاس کر سکتے ہیں آر ایش انکمپیٹیوٹی فیٹس میں ایک ہیموراٹک ڈیزیز کاس کرتے ہیں جس کو ایریترو بلسٹوسیس فیٹریز کھا جاتا ہے جو ہم اب تھوڑی دیر بعد انشلہ ڈسکس کریں گے جب وہ ایک آر ایش نیگٹیو پرسن آر ایش پازیٹیو بلڈ کو فرسٹ ٹائم ریسیو کرتا ہے تو اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ایمیجیٹ رییکشن نہیں ہوتے ویدن وان منت آر ایش انٹی بارڈیز کی ڈیویلپنگ ہو جاتی ہیں اس آر ایش انٹی جن کی خلاف وہ انٹی بارڈی کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو اگر ٹرانسفیوزڈ ریڈ بلڈ سیلز ریسیپین کے بلڈ میں وان منت تک پریزن ہے تو اس کی اگلوٹینیشن ہو جاتی ہیں ان اگلوٹینیٹڈ ریڈ بلڈ سیلز کا پیر میکروفیجز ہیمالیسز کر لیتے ہیں سو ایز ای ریزالٹ ڈیلیڈ ٹرانسفیوزن رییکشن اپیر ہوتے ہیں لیکن یہ جو رییکشن ہے ایزولی میلڈ ہوتے ہیں سیویر نہیں ہوتے اور اتنا ریسیپینٹ کو ایفیکٹ نہیں کرتے لیکن جو انٹی بارڈیز ڈیویلپ ہوتی ہیں ریسیپینٹ میں وہ فار ایور ڈیویلپ ہوتی ہیں تو جب بھی آپ پیر آر ایش پازیٹیو بلڈ کو اس میں ٹرانسفر کریں گے سیکنڈ ٹائم یا ترڈ ٹائم جب بھی آپ ٹرانسفر کریں گے تو اس کی جو ڈونر ریڈ برسیز ہے اس کی اگوٹینیشن ہو جائے گی اور سیویر ٹرانسفیوزن رییکشن اپیر ہوں گے ایمیجیٹلی اس ٹائم کوئی دیر ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے پہلے سے انٹی بارڈی تیار کر لی ہوتے ہیں اور یہ جو ٹرانسفیوزن رییکشن ہے یہ بلکل ای بیو انکمپیٹیویٹی کے ساتھ سیمیلر ہوتے ہیں ہیمولائٹک ڈیزیز آف دہ فیٹس اینڈ نیو برن ایریترو بلسٹوسیز فیٹیلس ہیمولائٹک ڈیزیز جو فیٹس آف نیو برن میں اپیر ہوتی ہیں جس میں ایریترو بلسٹوسیز کی بہت زیادہ ہیمالیسز ہو جاتی ہیں اس کو ایریترو بلسٹوسیز فیٹیلس کہا جاتا ہے یہ مینلی آر ایش انکمپیٹیویٹی کے وجہ سے ہوتی ہیں میز مادر اور بی بی کے درمیان آر ایش بلڈ گروپ میں ڈیفرنس ہوتا ہے ایریترو بلسٹوس فیٹیلس فیٹس کی ہیمولائٹک ڈیزیز ہے جس میں فیٹس بلڈ میں جو ریڈ بلسٹس ہوتے ہیں وہ ایریترو بلسٹ کے فارم میں ہوتے ہیں اب اس کا میکنیزم کیا ہے جب وہ مادر آر ایش نیگٹیو ہو اور فیٹس آر ایش پازیٹ ہو اور فیٹس میں جو آر ایش فیکٹر پریزن ہیں وہ فادر سیس میں انہیرٹ ہوتا ہے تو یشوئی جو فرسٹ چائل ہوتا ہے اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی کیونکہ آر ایش انٹیجن پلیسینٹل بیریر کی طرف فیٹل بلڈ سے مادر بلڈ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی پرچیویشن کے ٹائم پہ میز بی بی کی برت کے ٹائم پہ پلیسینٹا کی ڈیٹیجمن ہو جاتی ہیں تو ایز ای ریزلٹ فیٹل بلڈ سے آر ایش انٹیجن مادر بلڈ میں لیک اوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے مادر میں ون منت کی پیریڈ میں آر ایش انٹی بارڈی اس کے بلڈ میں ڈیولیپ ہو جاتی ہیں تو جب دوسری بار یہ مادر آر ایش پازیٹو فیٹس کو کنسیو کرتی ہیں تو اس میں تو انٹی بارڈی پہلے سے پریزن ہے تو یہی انٹی بارڈی پلیسینٹا بیرے کو کراس کر کے وہاں پہ فیٹل بلڈ کی ڈیسٹرکشن کر لیتے ہیں ہیمالیسز کر لیتے ہیں کیونکہ آر ایش انٹیجن پلیسینٹا بیرے کو کراس نہیں کر سکتا لیکن آر ایش انٹی بارڈی پلیسینٹا بیرے کو کراس کر سکتی ہیں تو یہ جو آر ایش انٹی بارڈی جب پلیسینٹا بیرے کو کراس کر لیتی ہیں تو وہاں پیڈ برسل کی اگلوٹینیشن کاس کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے پیڈ برسل کی ہیماریسز ہو جاتی ہیں جب وہ فیٹس میں سیویر ہیماریسز ہو جاتی ہیں تو لارج ایماؤنٹ میں ہیموگلوبین کی فارمیشن ہو جاتی ہے لارج ایماؤنٹ میں ہیموگلوبین بلڈ میں ریلیس ہوتے ہیں اور یہ ہیموگلوبین پیر بیڈروبین میں کانوٹ ہو جاتی ہیں اور اس ریزلٹ فیٹس میں جائن ڈیس اپیر ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کو کمپنسیٹ کرنے کیلئے اس کنڈیشن کو نرمالائز کرنے کیلئے بارڈی جو ہے وہ لارج ایمانٹ میرے برسے کی پروڈکشن سٹارٹ کر لیتی ہے اور یہ صرف بونڈ میرے برسے کی پروڈکشن نہیں سٹارٹ ہوتی ہے بلکہ لیور اور سپلین میرے برسے کی پروڈکشن انکرید ہو جاتی ہے تو اس طرح لارج ایمانٹ میں ایمیچور بلڈسز بلڈ میں انٹر کر لیتے ہیں اور یہ بلڈسز مینلی پرو ایراترو بلاسٹ ایک سٹیج میں ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ سٹیج ہے ایراترو پیوسیس کی پہلے جو کمپلکیشن ہے وہ ہے سیویر اینیمیا دوسرا ہے ہارڈرابس فیٹیلس اور تیسرا ہے کارنیک ٹیرس ایراترو بلڈسز فیٹیلس میں بہت زیادہ ایراترو بلڈسز کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایراترو بلڈسز کی کاؤن ڈیکرید ہو جاتی ہیں اور وہ کنڈیشن نشت میں ہیر بلڈسز کی کاؤن ڈیکرید ہو جاتی ہیں اس کو اینیمیا گھا جاتا ہے لیکن جب یہ کنڈیشن سیویر ہو جائے اینیمیا سیویر ہو جائے تو یہ انفینٹ کے ڈیت بھی کاس کر سکتی ہیں ہائیڈرافس فیٹیلس ہائیڈرافس فیٹیلس ایک سیریس کنڈیشن ہے جو کہ فیٹس میں اپیئر ہوتی ہے جب وہ سیویر ہیمالیسز ہو جاتی ہیں تو اس کی ریزلٹ میں فیٹس میں ایڈیما کی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہیں اور ایڈیما کے ساتھ ساتھ لیور اور سپلین کی انلارمنٹ ہو جاتی ہیں اور کارڈک فیلیور بھی ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن اگر سیویر ہو جائے تو یہ فیٹس کی یوٹرس کے اندر ڈیکرید کر سکتی ہے لیور اور سپلین کی انلارمنٹ اس وائے سے ہوتی ہیں کیونکہ لیور اور سپلین کی ایکٹیویٹی انکریز ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ریٹ برسل کی پرڈکشن کرا لیتے ہیں کارڈک فیلیور اس وائے سے ہوتا ہے کیونکہ بلڈ کی وسکاسیٹی انکریز ہو جاتی ہیں اور بلڈ کی وسکاسیٹی اس وائے سے انکریز ہوتی ہیں کیونکہ ریٹ برسل کی پرڈکشن انکریز ہو گئی ہوتی ہیں بیلیوربین انسیفیلوپیتی ایک نیورلاجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں سیویر جائنٹس کی وجہ سے برین کی ڈیمیج ہو جاتی ہے اگر کوئی بی بی ہے جو کہ انیمیا اور ایرٹرو بلسوسٹ کو سروائے کر لے تو پھر اس کے بعد ہائی بیلیوربین کانسنٹریشن کی وجہ سے اس میں انسیفیلوپیتی ڈیویلپ ہو جاتی ہے بیلیوربین انسیفیلوپیتی کو آفن کھرنیکٹیرس بھی کہا جاتا ہے کھرنیکٹیرس میں ہائی بیلیوربین کی کانسنٹریشن کی وجہ سے برین کی یلو سٹیننگ ہو جاتی ہے بلڈ برین بیریور جو کہ ایڈرٹس میں ویل ڈیویلپ ہوتا ہے لیکن فیٹس میں یہ ویل ڈیویلپ نہیں ہوتا جس کے وجہ سے بیلیوربین جو ہے وہ برین میں انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ برین کی پرمنٹ ڈیمیج کاز کر لیتے ہیں موسٹ کامنلی جو ایفیکٹر پارٹس ہیں وہ برین میں بیسل گینگلیا، ہائیپوکیمپس، جنیکولیڈ بارڈی، سیربیلم اور کرینیل نروز نکلیائی ہیں جب وہ برین تی ڈیمیج سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بی بی جو ہے وہ لیتارجک اور سلیپ ہی ہو جاتی ہے موسٹ ہر وقت ایسا رکھتا ہے جیسے اس کو نیند آتی ہے اور اس میں ایک غفلت سی آ جاتی ہے سوستی آ جاتی ہے اس کی جو کرائنگ کے پیچھ ہے وہ بہت ہائی ہوگی ہائیپوٹرونیا ہوگا میز مسل میں جو ٹینشن ہے وہ کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسل ریلیکس فارم میں پریزن ہوگا اور اس کے علاوہ ہیڈ جو ہے وہ بیکورڈ کی طرف آرچ کرے گا لیکن جب یہ ڈیزیز پراغرس کرتی ہے تو اس میں ہائیپوٹرونیا ڈیویرپ ہو جاتے ہیں اور آپیستومس ہو جاتا ہے آپیستومس ایک اور ٹیٹینیک سپازم ہے جس میں سپائن اور ایکسٹیمیٹیز بینٹ ہو جاتے ہیں ایڈوانس سائنس آف ڈیزیز جب یہ ڈیزیز اور بھی ایڈوانس ہو جاتی ہیں تو اس میں بی بی میں یہ ہوتا ہے کہ بی بی ملک کو سکل نہیں کر سکتا اس میں ایریٹی بیٹی آ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے بائی سائیکلنگ مومنٹ جب وہ مومنٹ کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ سائیکل کو چلا رہا ہو کوریو تیٹوسس ہوگی کوریو تیٹوسس کا مطلب ہے کہ بی بی ایب نارون مومنٹ کو شو کرے گا میز ایر ریگولر سپازموٹیک اور اینولینٹری مومنٹس لیمز اور فیشل مسل میں اپیر ہوگی اس کے ساتھ سپسٹیسیٹی ہوگی اور سیجرز ڈیوین اپ ہوں گے سپسٹیسیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریسٹ کے ٹائم پہ مسل کا ٹون انکریز ہوتا ہے میز مسل میں انیوزوال ٹائیڈنیس اور سٹیفنیس ہوتی ہے سیجرز کا مطلب یہ ہے کہ برین میں ایب نارمل ایکسیسیو نیورونل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ انکنٹرولڈ شیکنگ مومنٹ شو کرتا ہے پریوینشن آر ٹریٹمنٹ آف ایریترو بلسوسس پیٹیلس اگر مادر آرچ نگیٹو ہیں اور فیٹس آرچ پازیٹو ہیں تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ انٹی ڈی کو مادر کے اندر ٹونٹی ایٹھ ویک اینڈ ترٹی فورت ویک آف پریگنیسی میں ایڈمنیسٹر کرنا ہوگا لیکن اگر آرچ نگیٹو مادر نے آرچ پازیٹو بی بی کو ڈیلیور کیا اس کی برت ہو گئی تو پھر آپ نے انٹی ڈی کو ڈیلیوری کے فورٹی ایٹھ ہورز بعد مادر میں ایڈمنیسٹر کرنا ہے اس کی ریزرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مادر میں پیسیو ایمیوٹی کی ڈیویلپنگ ہو جاتی ہیں اور آرچ انٹی بارڈیز جو مادر بلڈ میں پروڈوس ہوتی ہیں اس کی پروڈکشن پریوینڈ ہو جاتی ہیں اب دوسری کانڈیشن یہ ہے کہ اگر بی بی ایریکٹو بلاسوس فیٹیلس کے ڈیزیز کے ساتھ برن ہو گئی تو پھر اس میں ایکسچینج ٹرانسفیجن ہوتا ہے ایکسچینج ٹرانسفیجن میں یہ ہوتا ہے کہ فیٹس سے کمپلیٹلی آرچ پازیٹو بلڈ کو نکال جاتا ہے اور اس کے اندر آرچ نیگٹو بلڈ ڈال جاتا ہے تو نیرلی سیکس منت میں انفینٹس میں آرچ پازیٹو بلڈ کو آرچ نیگٹو بلڈ ریپلیس کر لیتے ہیں تو اب اگر آرچ انٹیجن پریزن نہیں ہوگا تو انٹی بارڈی کس کے خلاف ایکٹ کرے گا تو جتنی بھی انٹی بارڈی ہے اس کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے موسیقی